اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ٹی پی سپورٹ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کیے کہ بہت مزیدار ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں جو دیہاں دوستو آج بات کریں گے یاسر شاہ کے حوالے سے آج نئی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ کیا خبر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اگاہ کریں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے پی ایس سل کے حوالے سے فرنچائز کا اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خبر نکل کر آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ساؤت افریقہ کے آل رونڈر نے بلاخر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے وہ کون سا پلیئر ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس کے بعد جی ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے ساؤت افریقہ ویڈیا کے دریمنٹ ٹیس سریز ہو رہی ہے اس میچ کے میچ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں کیا سورتہال ہے کس کب کہاں تک میٹ پہنچا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے لاہور کلندر دمہ دم مست کلندر لاہور کلندر کے حوالے سے خبر نکل کل آ رہی ہے بہت بری خبر ہے ان کے لیے دھچکہ لگایا ہے ان کو پی ایس سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ کیا خبر ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے اور ساتھ لگے بلے کہ ان کے بٹن کو دبانا نہ بولیے تو جی ہاں دوستو یاسر خان کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے کہ پہلے تو وہ فرار تھے نظر نہیں آ رہے تھے کہیں مل جو مل نہیں رہے تھے تو آج اس کے حوالے خبر جو اس کا دوست تھا اور اس کے اوپر المتاثرہ لڑکی نے کیس کیا تھا فرحان اور یاسر شاہ کے اوپر تو اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اس متاثرہ خاتون نے اپنا کیس اس یاسر شاہ کے حوالے سے واپس لے لیا ہے اور کہا ہے کہ غلط بیانی میں نے کیا تو یاسر شاہ کا نام نہیں بنتا تو یاسر شاہ کا نام واپس لیا جائے تو ایسے جو جو وہاں تھے تھانے کے تو انہوں نے بھی ان کو نظر ثانی کیا اور اس کے بعد ان کی یہ درخواست ہے ان کے نمٹا کر ان کی یاسر شاہ کا نام واپس لے لیا یہ اچھی بات ہے مگر اس طرح کے کاموں کے اوپر پی سی بی کو نظر رکھنی چاہیے اور ایک ہونا چاہیے لیکچر دینے چاہیے سوری اس طرح کاموں پر لیکچر دینے چاہیے کہ ان کاموں سے دور رہیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ انسان کا نام جو آئیتا ہے وہ پھر پھنس جاتا ہے اپنے ان کاموں کے اندر تو میرے پرسنلی طور پر خیال ہے کہ اس طرح کے الزامات لگانے سے بار بار آزم پر بھی اس طرح کے الزام لگے تھے کیونکہ پاکستان کا جو بھی بڑا نام آتا ہے اس کو پر کوئی نہ کوئی الزام لگ جاتے ہیں ان کے کرکٹ کریئر کو یا کسی بھی نیشنل طور پر جو ان کا کریئر بنا تو ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بیسٹ نیوز یہ نکل قرار ہی کہ یاسر شاہ جو ہے بے گناہ قرار پہے ہیں ان کو عدالت نے بے گناہ قرار قرار دے دیا ہے اور ان کا ایف ای ایر کے نام دار تھا متاثرہ خاتون نے بھی ان کے کہنے کا اوپر جو ایسر چوتے وہاں کے انہوں نے نام واپس لے لیا ہے تو جی ہاں دوستو اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے کیونکہ جتنے دن قریب آتے جا رہے ہیں پی ایس ایل کا نام جگہ جگ مگاتا جا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ پی ایس ایل پی ایس ایل پی ایس ایل ہوتے جا رہے ہیں تو جی ہم آپ کو بتائیں کہ آج میٹنگ ہوئی ہے پی سی بی کے عالی عددار اور فرنچائز کے جو آنا رہے ہیں وہ تھے جو اس اجلاس کے اندر تو ان کے اندر یہ کہنا تھا کہ جو بھی ہو جائے کرونا کیسے جتنے بھی آ جائے انشاء اللہ پاکستان سپر لی کے تمام میچز ہوں گے اور اس کے اندر کوئی میچ کینسل نہیں کیا جائے گا کیونکہ بیس رکنی سکارڈ ہر ٹیم کے پاس موجود ہوگا اگر سات پلیئر بھی آٹھ پلیئر بھی کرونا کا شکار ہوتے ہیں تب بھی بارہ رکنی سکارڈن کے پاس موجود ہوگا تو بارہ پلیئروں کے ساتھ وہ میچ کھیلا جائے گا نہ کہ چار پانچ ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد ٹیم کو میچ کو پوسٹ پینڈ کے جگہ سے بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ اس میچ کو کیا جائے گا جی ہیں اگر نو پلیئرز آ جاتے ہیں کرونا ویرس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو میچ کو کینسل کے جائے مگر پی سی بی کے ذرا جو عالی عددار اور فرانچیز کے جو آنر تھے ان کے دریمان جو میٹنگ ہی ان کے یہی کہا گیا ہے کہ کسی صورت پی ایسل کے میچ کینسل نہیں کیے جائیں گے تو یہ ہمارے فینز کے لیے بہت اچھی خبر ہے ویری گوڈ نیوز ہے ہمارے چانے والوں اپنے فینز کے لیے کہ کوئی بھی پی ایسل کا جو میچ ہے انشاءاللہ منسوخ نہیں ہوگا پوری آب اتاب سے پی ایسل ہوگا انشاءاللہ پچھلے تمام پی ایسل کا ریکارڈ دل گئے انشاءاللہ بڑے دھوم و دھام سے پی ایسل ہوگا اور اس کے بعد یہ قبر میں نکل کر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جناب کہ آپ کو پی ایسل کے سٹارڈ میں رنگا رنگ افتتائی تقریب نہ ملے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رنگا رنگ افتتائی تقریب جی آپ کو ملنے کو ملے گی ڈانس ملیں گے سونگ ملیں گے یہ ملے گا وہ ملے گا پتری کیا کیا ملے گا تو وہ اس بار آپ کو دیکھنے کو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملے تو جو یہ بیسٹ ویشز ہماری پی ایسل کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی اس کو کمیاب کرے اور ہیوی سے ہیوی جو اوپر جو اوپر نمبرون بنائے اس کو پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کا نام روشن اور اس چیز کے بارے میں تو جی ہاں دوست دوست اس کے بعد ہم بات کریں گے ساؤتھ آفریقہ کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا رونڈر پلیئر جن کو آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں سب پورا پوری دنیا تک ہی بن اس کو جانتی ہے وہ ہے کرس موریز جنہوں نے ہر طرح کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا چوتیس سال انہیں نے کرکٹ چوتیس سال کی عمر میں انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ڈومیسٹیک ٹیم ٹائٹنز کی کوچنگ کریں گے وہ کوچنگ کے اندر کافی دلچسپ بھی دکھائی دے رہے تھے تو ان کا کہنا تھا میں ہر طرح کی کرکٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکا ہوں اور وہ صرف اب اپنی ڈومیسٹیک جو ٹیم ہے اپنے ساؤت افریقہ کی ٹائٹنز کی اس کی کوچنگ کریں کوچنگ کے فرنس سار انجام دیں گے تو یہ خبر ساؤت افریقہ سے نکل کر آ رہی ہے تو اس کے علاوہ دوسری خبر ساؤت افریقہ سے یہ نکل کر آ رہی ہے کہ جتنا جلدی انہوں نے انڈیا کو آؤٹ کیا تھا پہلی نظمی اتنا جلدی خود آؤٹ ہو گئے جی ہاں دوستو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے ٹو ٹوئنٹی تھری رنز بنائے تھے آر ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی جواب میں ساؤت افریقہ نے بیٹنگ کی ٹو ٹو ہنڈر ٹین رنز بنائے دو سو دس رنز بنائے ان کی آر ٹیم آؤٹ ہو گئی پہلی رنز میں تیرہ رنز کی یہ انڈیا کو بڑھتری حاصل تھی اور دوسرے دن کا کھیل افتتام پذیر ہو گیا تو تیسرے دن کے افتتاد شروع میں انڈیا دوبارہ بیٹنگ کرے گی اور ساؤت افریقہ کو ٹارگٹ دیں گی اب دیکھتے ہیں وہ کتنا ٹارگٹ دے پاتی ہے اور آیا کہ ساؤت افریقہ اس ٹارگٹ کو چیز کر پاتی ہے یا نہیں جی ہاں تو آپ کو بتاتے چلیں ربادہ نے جو ہے پہلی رنز میں انڈیا کی چار وکٹی لی تیہتر رنز دے کر اس کے بعد جانس جانسن تھے انہوں نے تین وکٹی لی ہے اس کے بعد جو بھوم رہا ہے وہ ساؤت افریقہ کے پانچ وکٹی لی بیالیس رن دے گے بہت ہی شاندار سپل رہا ہے جو بھوم رہا کا بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے بولنگ کی ہے تو یہ اب کل پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کی صورتحال ہوتی ہے انڈیا اور ساؤت افریقہ کس طرف جاتا ہے کیونکہ دلچسپ مرائل میں داخل ہو گیا ہے دونوں کے تقریباً لیولی سکور تھے اب اگلا جو ٹارگٹ دیتے ہیں وہ کتنا بڑھا دیتے ہیں اس کے بارے میں ابھی پتہ چلے گا اس کے بعد جی ہاں دوست ہم بات کریں گے لاہا اور کلندر کے حوالے سے بہت بڑی خبر بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہ پی ایس ایل سٹارٹ بھی نہیں ہوا جس پی ایس ایل ایک تو پی ایس ایل سپر لیگ کے اندر خوبی ہے کہ جس پلیئر کو سلٹ کرتے اس کا نیشنل ٹیم کے اندر نام و نشان تک نہیں ہوتا کہ اس ٹیم میں شامل ہو جائے گا لیکن جب اس کا نام پی ایس ایل کے اندر آ جائے گا وہ نیشنل ٹیم میں چلا جاتا ہے دنیا کے کوئی بھی فرن پلیئر ہے ان کو گولڈ کے ڈگری میں اٹھایا تو اس پلیئر کو جی ہاں وہ پلیئر ہے ہیری بروکس جن کو لاہور کلندر نے گولڈن کے ڈگری میں پیک کیا تھا تو وہ ابھی جو انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے دریمان سریز جاری اس کے لیے ان کو منتخب کر لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ابھی مس کریں لاہور کلندر کو تو ہو کیا سکتا ہے مگر کنفرم ہے کہ وہ لاہور کلندر کو مس کریں گے شروع میں جیا تو اس کو سیلٹ کر لے گا انگلینڈ کرکیٹ ٹیم کے اندر اور وہ اپنی نیشنل ڈیپٹی بارس ہوں گے اور اس کو سر انجام دیں گے جیا دوستو یہ تھی آج کی خبریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور پہلی مرتبہ آ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ بہت مددار ویڈیو تو ہمارا جوز جذبہ جنون اسی طرح آگے بڑھتا جائے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ کو بڑی زبردست نیوز دیں گے ہمارا فیس بک پہ پیج انشاءاللہ بہت جلد کریئٹ ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے وڈس ایپ پر بھی ہمارا گروپ کریئٹ ہونے والا اس کے بارے میں آؤ انشاءاللہ ہم آپ کو اگاہ کریں گے اور میری کوشش ہے کہ اپنے چانے والوں کو اپنے دوستوں کو یو ٹیپ کے جو ہے گور بتاؤں گے کیسے آپ نے ان کو ویوز کرنے ہے اپنے سبسکرائبر بڑھانے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہم پروگرام شروع کرنے والے لگے ابھی صرف اور صرف پی ایس ایل کرگیٹ اور سپورٹس اور تیزیہ کے بارے میں ہم ہم اپنے دوستوں کو اگاہ کروں گا تو اپنے پیارے دوست تارک محمود کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ